اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ہما اسلم ہے میں کنسلٹنٹ سائکائٹریسٹ ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناسسٹک پرسنالیٹی ڈیسورڈر کے بارے میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ پرسنالیٹی ڈیسورڈر ہے یہ شخصیت کی بیماری ہے تو پہلے بات کرتے ہیں کہ ناسسم کا اوریجن کہاں سے ہوا یہ کہاں سے لفظ سامنے آیا پہلے صدی اسوی میں ایک رومن شائر تھا جس نے ایک نظم لکھی تھی اس میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا جس کا نام ناسسس تھا اور اس پہ ساری دنیا مرتی تھی ایک دفعہ کسی طرح اس نے اپنا آگس پانی میں دیکھ لیا تو وہ خود سے محبت میں مبتلا ہو گیا اور اتنی زیادہ اس کو خود سے محبت ہو گئی کہ اس کے ہو شوڑ گئے اس کو کھانا پینا بھول گیا اس کی نیندیں ختم ہو گئی اور وہ وہیں پہ بیٹھا بیٹھا اس کی موت واقعہ ہو گئی سو یہ اوریجن جہاں سے ہوا ہے اس سے ناسسٹک پرسنالیٹی ڈیسارڈر بنا ہے جس میں انسان خود سے انتہائی زیادہ محبت میں مبتلا ہوتا ہے خود پرستی کی انتہا پہ ہوتا ہے یہ خود پسندی سے تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ خود پسندی میں انسان کو اپنا آپ پسند ہوتا ہے لیکن خود پرستی میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کامیاب ترین شخص ہے شورت اور خوبصورتی اور ذہانت میں اس کے کوئی مقابل نہیں ہے اور دوسری جو ایک چیز ہے ان کو ہر محفل میں دوسروں کی توجہ خود پر مبزول کروانے کا خب سوار رہتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ان کی تعریف کرے اگر کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا اگر لوگوں کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں دوسروں سے تعریف کروانا ان کے لئے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے ان کی سروائیول کے لئے ضروری ہوتا ہے تو یا تو یہ جبکہ کسی محفل میں جاتے ہیں خود کی تعریف خود کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی خوبیوں کو بھڑ چڑھ کر بیان کرتے ہیں یا پھر یہ دوسروں پر روپ چھاڑتے ہیں یا دوسروں کی بتعریف ہی کرتے ہیں کم تر ثابت کرتے ہیں تاکہ یہ خود کو بہتر ثابت کر سکے ان کی دوستیاں اور رشتہ داریاں بہت ستحی ہوتی ہیں یہ لوگوں سے رشتہ داری صرف اس لئے رکھتے ہیں کہ یہ ان سے فائدہ اٹھا سکے کیونکہ یہ اپنے آپ کو برطر سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے مقابل ہی نہیں ہے تو یہ صرف لوگوں کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کے حقوق کا استحصال کرتے ہیں دوسروں کے جذبات احساسات کی ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو برطر ثابت کرنے کے لئے جو کچھ مرضی ثابت کرنا پڑے جو مرضی جھوٹ بولنا پڑے یہ کھل کے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اس لئے ان کو لگتا ہے کہ وہ ریگولیشن جو دوسروں پر لاغو ہوتی ہیں ان پر نہیں ہوتی یہ جھوٹ بول سکتے ہیں یہ دوسروں کے حقوق غصف کر سکتے ہیں یہ دوسروں کا استحصال کر سکتے ہیں اور ان کو اس چیز کی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر کافی کومن ڈیس آرڈر ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو 6.2% 6 یا 2% لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں یعنی ہر سو میں سے 6 سے 7 کے قریب لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں مردوں میں اس کا تناسب تھوڑا سا زیادہ پایا جاتا ہے 7 یا 7% مردوں میں ہوتا ہے اور عورتوں میں یہ نصبتاً کم ہوتا ہے 4 یا 8% عورتوں میں ہوتا ہے اگر اس کی وجوہات دیکھی جائیں تو نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر کی ایک وجہ تو جناٹکس ہو سکتی ہے اگر ماں باپ میں کسی کو نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر ہے تو بچوں میں یہ منتقل ہو سکتا ہے پھر اس کا پیرنٹنگ پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے بچے کی پروریش کی ہے ایک پیرنٹنگ کا یا پروریش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ اوورلی پروٹیکٹیو ہوتا ہے اس کا ہر کام خود سے کر رہا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اہمیات دے رہا ہوتا ہے اس طرح ان بچوں میں نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر ڈیویلپ ہو سکتا ہے یا بلکل دھیان نہیں دے رہے ہوتے پیرنٹس اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں اور بچوں پر ان کا کوئی خاص دھیان نہیں ہوتا کوئی اموشنل کنیکشن نہیں ہوتا کوئی ان کی ضروریات کی چیزیں ان کو پرویڈ نہیں کی جا رہی ہوتی تو اس وجہ سے بھی نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر آ سکتا ہے دیکھا گیا ہے اگر بچپن میں بہت زیادہ ٹراما رہا ہو بہت زیادہ تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس وجہ سے بھی نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر آ سکتا ہے تو یہ اس کی کچھ بجوہات ہیں نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر کے بارے میں بہت کم بات کی جاتے ہیں اس لیے لوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا اور اگر ایسے لوگ آپ کے آس پاس موجود ہوں جوبز پہ یا آپ کے بوس ایسے ہوں یا آپ کا لائف پارٹنر ایسا مل جائے یا آپ کے دوستوں میں رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں تو لوگ ان کے استحصال کا شکار رہتے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے تو اس لیے سمائنا ضروری ہے کہ یہ ایک پرسنالیٹی کا ڈیس آرڈر ہے اور نارملی یہ لوگ بدلتے نہیں ہیں ان لوگوں کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان کی وجہ سے جو دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح اگر آپ کے آس پاس کوئی نارسسٹک پرسنالیٹی ڈیس آرڈر کا شکار بندہ ہے تو آپ کس طرح اپنے آپ کو اپنی منٹل ہیلتھ کو اپنی اموشنل ویل بیئنگ کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو اس کے استحصال سے بچا سکتے ہیں ان چیزوں پر ہم اپنی نیکس ویڈیو میں بات کریں گے تینکیو ایڈ مچ